بسم اللہ الرحمن الرحیم مواخر کر دیا گیا ہے وزیر قانون آزم نیر تارد صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ پی جائی پر پابندی کے لیے مواد موجود ہے ریفرنس پر اتحادیوں کو ساتھ ملائیں گے سیاسی اور قانونی پہلو دیکھیں گے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود آسانم کون ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظور دے دی گئی ہے ایک کنفیوزنس ہے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں خواج آسی صاحب نے جو کہا تھا کہ کانسٹیچوشنل میلڈ ڈاؤن ہونے والا ہے تو اب دیکھیں 48 گھنٹے اللہ تعالیٰ خیرید سے بزارے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو شخص جس شخص سے بات ہوئی یعنی میڈیا میں بھی آگے پیچھے کا بھی نہ کہہ رکھی انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ آرٹیکل سے سکس آری ولوی صاحب پہ کانس صاحب پہ اور قاسم صوری صاحب پہ یہ تہہ اور ساتھی یہ کہ وہ جماعت پہ پابندی اور یہ اور ساروں جو کئی دنوں سے چل رہا تھا اب اس میں کیا ہوا ہے خدا جانے دیکھیں یاد تو بات نہ کریں میں گزارش بار بار یہ ہے کہ یاد تو بات ہی نہ کریں بالکل بالکل بات نہ کریں خاموش اختیار کریں ویچے بھی خاموش ہی ہیں تو خاموش اختیار کریں یہ ارینجمنٹ جب تک بیٹھا ہے یہ خاموش اختیار کریں اس کی وجہ اتنا پہلے اور اتنی اتنا شور شرابہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے اور اتنی مسئیبت کھڑی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا اچھا آپ ڈسکس کیا ہوا ہے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اسرائیل کی مضمت اچھا اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ یہ کہ جی وہ سیاحت اور سرمایہ کاری کے لیے جو لوگ آئیں گے پاکستان تو ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی یہ کیا یعنی اگر کوئی کہے گا میں پانچ کروڑ اوپے کا سرمایہ پاکستان میں لے کر آ رہا ہوں یا دس کروڑ بے گا یا پچاس کروڑ کا تو اس سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی اس سے کہا جائے آج ہو باقی تیرے ساتھ ہونا ہے وہ ائرپورٹ پہ ہوگا مطلب اسے بھی یہ یہ کبھی نہ کہ یہ ہوا ہے فیصلہ دوسرا سیاحت والا تھا چلیں سمجھ میں آتا ہے یہ دوسرا سرمایہ کاری والا بھی ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آ اچھی خبر آئی ہے وہ اسے قطع نظر کے کیا معاملات ہیں میرا خال سے جو پارٹی کے اندر بھی ریزرویشنز تھی اور پارٹی کے جو اتحادی ہیں جیسے اس ارنجمنٹ کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں آہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ ریزنمنٹ تھی اور اس پہ ایم کیوں کی طرف سے بھی غالبا غالبا میں ان کو ابھی سرکاری یا ان کو جو افیشل ورزن ہے وہ نہیں ہے میرے سامنے لیکن یہ کہ غالب ان کی طرف سے بھی تھی باقی جماعتوں کی طرف سے بھی تھی اور خود شاید مسلم لیگن ان کی طرف سے بھی تھی میرے نواز شریف صاحب کا نکتہ نظر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے اور اب لوگ ذرا بہت زیادہ ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ وہ بس اب ٹھیک ہے لیکن ان کا کیا نکتہ نظر تھا کیا نہیں تھا کیا ان کی بھی ایک سوچ تھی نا اس معاملے میں جو اتنے دن مریم ہیں وہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی کیا سوچ تھی شہباز شریف صاحب کی کیا سوچ تھی زرزاری صاحب کی کیا مشاورت ہے تو یہ پتہ چلے نا انہیں اب لوگ ان کی باتیں کہ رہے ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ وہ تو اچھے اچھی خبر جو ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن اسے پہلے طرف بری بری خبریں سننے تھا کہ سویڈیش کے طور پر اچھی خبر آجائے بیچ میں یہ بری خبر نہیں ہے ویسا یہ ٹھیک خبر ہے کہ اگر وہ نہیں ہوا اور آگے چلا گیا تو ٹھیک ہے سیاسی طلاعوں میں اس سے کمی آئے گی اور ایک اچھا مطلب ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط فیصلہ ہے مگر اس کے ہائپ بنا نہیں کیا ذولت تھی اتنی زیادہ ہائپ بنا کے اور پھر اس کے بعد وہ یہ غجیب سا معاملہ لگتا ہے نا کہ ٹھوس ہو گئے پھر مریم اور انگزی پرائیب نے پریس کانفرنس کی حالانکہ ہونی یہاں سے چاہیے تھی پریس کانفرنس کا وینا کے جلاس کے بعد بارحال ٹھیک ہے جیسے بھی اور اس میں انہوں نے وہی پرانی بات نہیں ساری کہیں ایک جملہ اچھا تو انہوں نے کہا حکومتی پریس کانفرنس نہیں ہے یہ ریاستی پریس کانفرنس ہے تو یہ جملہ ذرا اچھا لگا نیا جملہ تھا تو باقی جو ہے وہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے اور کیا سیاست میں یہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب جا رہے ہیں شاید چائنہ اور شہباز رانہ صاحب نے دو سٹوریز دیں ہیں اس کے ایک سچ پریسے کے پر اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی ایک سفر ایک سپی سٹی بھی ان تھری پرس سلائیڈ ہمیں دکھا دیں کہ چائنیز فرم تو ری نگویشیئیڈ نہیں کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم جا رہے تھے اور یہ اردو میں بھی تھرٹی سیکنڈ سلائیڈ نہیں وہ ہمارے پاس شہد نہیں اٹیار لیکن یہ اردو میں بھی ہے اور یہ انگلیش میں بھی ہے یہ دونوں اخباروں میں ہیں یہ ٹھینی آئیپی پیس کا نظر سانی سے یہ شباز رانہ صاحب کی سٹوری ہے تو پھر وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں اچھا باقی جو ہے وہ قابینہ کی جلاس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیٹولیوم نرخ جو ہیں اب یہ میں تو اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں ظاہر ہے کہ ہر آدمی انسان اتنا ذہن بھی اب نہیں ہو سکتا کہ ہر بات سمجھ جائے لیکن یہ بات سمجھتے کاثر ہوں کہ حکومت نے کہا ہے کہ جو پیٹولیوم کی قیمتیں ہیں اب وہ ہم ریسائیڈ نہیں کریں گے ہمیں گالیاں بڑھتی ہیں تو ایسا ہے کہ جو آئل کی جو کمپنیز ہیں مارکنٹنگ کمپنیاں وہ خود ہی ریسائیڈ کر لیں گے آئل کی قیمت کیا ہوگی مطبع ہے کہ میں نہیں سمجھ پا ہے اس بات کو یعنی ایک کمپنی خود پیٹول کی قیمت ریسائیڈ کرے گی دوسری دوسرے کرے گی تیسری تیسری کرے گی یہ کیا ہے یہ مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آیا یہ جو تھرٹی یہ پتہ نہیں سی سلائیڈ ہم نے بنائی ہے کہ نہیں لیکن یہ بہرحال یہ بھی ایک عجیب و غریب خبر ہے بڑی عجیب خبر ہے یہ کہ حکومتی اختیار ختم کر کے آئل مارکنٹنگ کمپنی کو دینے کا فیصل ہم بھی ہم بریک کے بعد اکھا دیں گے اس کی سلائیڈ بھی اچھا اور اس کے بعد یہ کہ جو بل زیادہ چلے گئے تھے وہ واپس آنے تھے وہ جو زیادہ ہو گیا تھا نا دو سو زیادہ یونٹس کے چارجز ہو گئے تھے تو آج اس کی وضاعت یہ بھی ہوئی ہے کہ اس میں کافی عرصہ لگے گا ابھی فوری طور پر نہیں ہو رہا مطلب غلطی ہم سے ہو گئی ہے لیکن کافی عرصہ لگے گا کہ وہ واپس ملے لوں پیسے عجیب و غریب سا آج دن رہا ہے اچھا پھر دوسری لیکن جو اچھی خبر اس سے قطع نظر کہ یہ کس کی حکومت ہے کہاں پہ کیا ہے سارے یہ خبر بھی بری نہیں ہے ویسے کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا آگے ٹال گیا اور اس کے نتیجے میں کم ہوتی ہے تلقیان تو اچھا ہے لیکن دوسری اچھا خبر وہ بنو سے آئی ہے اور بنو میں جو آمین جرگہ ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں اس کی کامیابی کی کیا وجہ ہے اب آپ یہ دیکھیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ سارے وہاں پہ جو لوگ اور امائدین اور وہاں کے لوگ سارے بیٹھے اور یہ آلی امین گنڈا پور صاحب اور باقی سارے لوگ بیٹھے اور وہاں پہ پھر یہ سیاسی جماعتیں بھی دوسرے لوگ بھی امائدین ان کا اپنا ایک جو نظام اچھا ان کا خوبصورت نظام جرگے کا اور یہ آمن جرگہ بیٹھا اور اس میں جو ہے یہ تیہ ہو گیا سارے مطالبات وغیرہ منظور ہو گئے اور اس میں یہ واضح ہوا ان پہ کہ جی کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ یہ یعنی بنیادی نکتہ یہ تھا جس کے اوپر سارا پرابلم کریٹ ہوا ہوا تھا کہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جس کا ذکر گیا ہے ڈی جی آئیس پی آر نے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ہی وہاں کوٹ کیا گیا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ انہوں نے بات کیے اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ فوجی آپریشن پتہ نہیں کیا محول بنا دیا تھا میں تو پہلی دن کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے فیکٹر ہمیشہ ہر ملک میں یہ آپریشن چلتا ہے ہاں اس کا ایک تھوڑا سا اوپر تالہ جاتا ہے جب دہشت گردی بڑھ جاتی ہے مطلب ایک ایسے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اس دن جو ڈی جی آر نے وہ جو دکھائیں ہیں ڈاکومنٹس جو جو انہوں نے آزادا شمار دکھائیں ہیں تو کیا وہ تو ایک ایک ٹائم فریم دکھا ہے نا انہوں نے اتنے عرصے میں اتنا ہوا اتنے عرصے میں اتنا اس کا مطلب ایک کانسٹنٹ آپریشن چلتا رہتا ہے نا کبھی آپ پکڑ لیتے ہیں کبھی اس میں ناکامی ہو جاتی ہے زیادہ آپ کا جو ہے وہ کامیابی کا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ناکامی بھی ہو جاتی ہے ابھی گئی ہے نا وہ سیکریٹ سرویس کی ڈیریکٹر فارغ ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ناکامی ناکامی ہوتی ہے لیکن کامیابیاں بھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں تو پھر ایک ناکامی لگے نمیشہ چونکہ آہ زیادہ ہائلائٹ ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ تو کانسٹنٹ ہے اور اس میں جو بعض نے کہ اتنا اتنے لوگ پکڑے گا اتنے لوگ پکڑے گا وہ ذکر بھی نہیں آ رہا ہوتا کئی دفعہ تو ایک لوگ معمولی سی قبر سمجھ کے جور دیتے ہیں وہ چار دیتے پکڑ لی ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو وہ اصل میں بہت بڑا کوئی اس کے پیچھے ایک پروپر آپریشن چل رہا ہوتا ہے تو یہ تو ہمارا ایک بڑا زبردست ہے ناک سیکیورٹی کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں لیکن وہ جیسے اوپر جاتا ہے اس کا کہ جی پھر اوپر گیا ہے تھوڑا سا تو پھر وہ دوبارہ یہ عظم استحقام اور اقدم سے کہ جی آپریشن ہوگا اور کون لوگ ہیں اور کیسے ایک دم سے ہم نے اس کو بڑھایا اسی تسلسل کو لیکن وہ چلتا کونسٹنٹ رہتا ہے چلتا وہ زلزل رہتا ہے لیکن یہ کہا چھا باہر سے کہ گروپ ایکٹیو ہے گل بہادر یہ وہ لانا دھماکنا تو وہ پھر ایسے تیز ہو جاتا ہے لیکن اب کیا خیال ہے کہ یہ ویسے عام حالات میں سب اپنا کام سمتا چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ملکوں میں چوبیس گھنٹے جو ہے یہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہر حاصل کر رہی ہوتی ہے اور آپس میں کارڈنیشن بھی ہوتا ہے ملکوں کا بارہ تو یہ اچھی خبر آئی کہ وہ معاملہ تیع ہو گیا تو باقی یہ ہے کہ اب وہ چائنہ وہ ادھر گئے ہیں ادھر یہ ہوا ہے پیکا آرڈینس کا بھی کچھ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اب اس کی کوئی وضاحت ہوگی یہ آرڈینس کیا ہے کیسے ہے کیا معاملہ ہے میں اب یہ تو اس کے تو کئی روخ ہیں نا بھی تک تو تو وضاحت کو ہمیں پتا چلے گئے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں پہلا پیکا آرڈینس کے تحت پہلا بندہ کون تھا ڈاکٹر شاہد مصود اور یہ ہو گیا دوہزار پندرہ میں یاد ہو شاہد ناظرین کو اے آر آئی میں تھا اچانک جناب پتا چلا ہے شاہ خاور صاحب اور جو باقی وہ اقلاب پر فورنس کو کلیر کیا وہ کوئی میرا ایک جالیہ آرام سے بیٹھے میں زیرو فالوئر اسی دن بنا تصویل لگی اور ایک ٹوئٹ ہو گیا اس پر اور اتنی پھرتی کے ساتھ ہی بہاری طور پر غاب ہی گیا کہ اس کے بعد میں کہا بھائی مجھے پتا بھی نہیں کس کا کاؤنٹ ہے کون ہے میری تصویل لگی ہوئی ہے انہیں کہا اچھا محضرت ختم مطبع وہ مطبع ایف آئی اور اگر نہیں کٹی مگر وہ ایک شور مچ گیا کہ جی پی کا کٹا ہے ڈاکٹر شاہد مصود بسکر تو بھائی لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ تو اس کو اب اس کی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیوریزم کا سکر ہے یہ کس پیرائے میں ہے دیکھیں جو یعنی اب باؤنڈریز تو ختم ہو گئی ہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں ملکوں کی وہ اس سے بڑھ کے یہ جو ٹیک ہے یہ جو فورتھ ریولیشن ہے اب اس کو پسند کریں نا پسند کریں ریولیشن تو ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور چیلنج ہے اب اس میں ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب مثال کے طور پر بچہ ہے وہ بچہ آئی ٹی میں کام کر رہا ہے اور اس کا جو یعنی وہ جس ٹیک کمپنی کے لیے یا کسی فری لانس کام کر رہا ہے اب وہ کوئی امریکہ کا ہے یا کوئی فرض کریں کوئی جو ایسا ہے جس میں کوئی انڈین سیو ہے یا کہیں سے اس کو کام آیا ہے بچے کو اور وہ بچہ یا کام کر رہا ہے پاکستانے بیٹا ہوا تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے یا اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے یا بھارتےوں کے لیے کام کر رہا ہے مطلب اس کی کوئی مطلب ہونی چاہیے نا اس کا کوئی پیرمیٹر تو ہونا چاہیے سارا فری لانس کام بچے کر رہے ہیں، باہر کامپنیز کام کر رہی ہیں مجھے میں فری لانس کام کروں فرل کر رہہ ہوں فرض کرتا ہے مجھے کیا باتا کہ اس کامپنی کا جو ڈائریکٹر میں اسruی اس پر ڈائرفٹی ڈائریکٹر مطلب یہ تو سب ہی غیر ملکوں کے ذہتی کام ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ آپ کا جو جو فری لانس ہے تو اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اس کو بلکل کلیریٹی کے ساتھ تو سنسبل لوگ بیٹھ کے اس کے سنسبل لوگ مطلب جس میں کوئی تھوڑا سو بات گری میٹر کہ اس کو ایک ڈیفائن کریں کہ یہ جو گربڑ ہے یہ کیسے ہے اس کو کیسے الگ کرنے اس سے جو کہ جس پر پوری دنیا چل رہی ہے فن ٹیک پر چل رہی ہے دنیا اس پر چل رہی ہے تو ایک دم تو اچھا اس میں بھی انہوں نے زیادہ اس کو کیا ہے میرے خیال ہے فوجی آپریشن فوجی آپریشن فوجی اس میں بھی یقیناً ایک تین لائن ہوگی جس کی وضاحت ہوگی ابھی لیکن چونکہ پہنے کتنا پھیلا دی ہے نا کہ بھئی ہم تو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں ساری چیزیں ہم تو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں نا اپنی ساری چیزیں کر رہے ہیں ڈیجیٹلائز اور اس طرف جا رہے ہیں اور سارا ہمارا جو ہے وہ آگے جا کے ہمارا ڈیفنس اور اکانومی اور سارا وہ سارا کا سارا ہمارا جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی بھی بیس کرے گا تو انہوں نے اتنا ہنگامہ مچا دیا ہے یہ پچھلے چند دنوں میں کہ وہ اس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جو بات کر رہا ہوگا جو کر رہا ہوگا اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کیا ہوگا سکون آرام سے اس کا نام ہی استقام ہے اس کا نام ہی استقام ہے کہ آپ نے سٹیبل کر رہا ہے چیزوں کو ڈی سٹیبل نہیں کرنا اس لیے برائے کر کوئی بھی اس کو ڈی سٹیبل نہ کرے چاہے وہ پی ٹی آئی کے احباب ہوں لیکن وہ رییکشن میں ہوتے ہیں یہ ذرا تھنڈا ہولا پھانسیاں لگا دیں گے پکڑ لیں گو ادھر سے رییکٹ ابھی کیا کوئی نیلی کیا تھا وہ بھی چکر چل رہا تھا وہاں بھارات تو مطبع کہ وہ بھی تھنڈے ہو جائیں گے بھی سکون چین سے بیٹھ کے آرام سے آگے ملک کو چلائیں اور آئی پی بیس کے مالکان کون ہیں ان کے نام بتائیں ویسے وہ آ رہے ہیں جمعہ کو حافظ نیب الرحمان صاحب جماعت اسلامی وہ دھرنا دینے آ رہے ہیں پہلے انہوں نے کہہ دیا انہوں نے مارچ نہیں کر رہے ہیں دھرنا دینے آ رہے ہیں اسلامباد انہوں نے دھرنا کا کر دیا تو وہ اب یہ در آئی پی بیس کے بارے میں بتائیں یہ ایشیوز ہیں لوگوں کے ایشیوز یہ ہیں ایشیوز ہیں یہ بجلی کے مسئلے یہ جو باقی سکینڈلز آ رہے ہیں سامنے اور یہ ایشیوز ہیں اس طرح دھیان دیں ہم تو روز گزارش کرتے ہیں سیکیورٹی اور ایکانومی اور سوشیل انڈریسٹ نہ پھیلے بیچ میں بجلی کی بل پر قتل ہو گیا بھائی نے اچھا جی تو اب آ جائیں جناب ذرا صورتحال کیا ہے دنیا میں یہ پورا ایک گلوبل ڈیس آرڈر ہے سو پروپر گلوبل ڈیس آرڈر اگر کہا جا سکتا ہے نا کسی وقت تاریخ میں ہوگا اور یقیناً ہوا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں آپ کو بہت سارے بہران نظر آتے ہیں یہ پاکستان ہم سنبھالیں ہم تو یہ منمیٹ کریسس فتا نہیں کیوں ہم نے کریئٹ کیا ہوا ہے یہ پروپر بہران ہے پوری دنیا میں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس کو کسی طرح سے ہم لنک ضرور کر سکتے ہیں فورت یا فیفت انڈوسٹری ریولیشن کے ساتھ چاہیں تم یہ جو سنتی انقلاب یہ جو ڈیجیٹل انقلاب ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا فیکٹر ہے اور یہ میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ ایجپٹ میں یہ میں نے خود دیکھا اور اس کو اگر کوئی فردر اس کو پڑھنا چاہے تو میں ریکمینڈ کروں گا واشنگٹن پوز کا ایک آرٹیکل ہے یہ دوزار انیس کا سکسٹین سلائٹ ایٹیئرز آور آفٹر ایجیپٹ ریولیشن ہیر وٹ وی ایو لرنڈ آباوٹ سوشل میڈیا اینڈ پروٹیسٹ اچھا ایک یہ اور دوسرا یہ تو ہوا تھا نا دوہزار دس گیارہ میں اس کے بعد جو یکرین میں ہوا تھا نا جو یہ یورو میدان والا اس میں بھی سوشل میڈیا کا رول تھا تو اس کے اوپر اگر کسی نے پڑھنا ہو تو یہ فیفٹین سلائٹ میں یہاں پر اگرمنٹ کروں گا سوشل میڈیا اینڈ یورو میدان ریویو ایسے کو پڑھیں اچھا یعنی اور پھر اس کے بعد یہ تحریر انسٹیٹوٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اسی سال آیا ہے یہ فردویک اندر ریپورٹ سوشل میڈیا یہ بڑی بڑا ایک ایک سبجیکٹ ہے یعنی غزہ سے لے کے سیریہ تک ریجیمز ایٹراسٹیٹیز کہیں ان کے وہ یوز کرتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں کون سا ملک یوز کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایشو ہے اس ایشو کو سیپریٹ کرنا ہے آپ نے لوگوں کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی فن ٹیک آپ کا آپ کے جو بینکنگ کے آپ نے اپنے اپگریٹ کیسے کرنا ہے ٹیکنالوجی میں آپ نے اے آئی کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑ دیں کہ یہ پورا جو ہے وہ پتا چلا لوگوں پر ایسے امپریشن جا رہا ہے جیسے وہ فوجی آپریشن کر کے کہ ٹینک بمباریوں نے جا رہی ہیں سکون چین اسی طرح سے یہ جو ایشو ہے یہ ایشو جو ہے یہ جتنی پروٹیسٹ ہوئی ہیں ان میں جو پروٹیسٹ اسپانسرڈ بائی جنہوں نے بنایا سارا انہوں نے آزمایا پھر اور سارا وہ جو ہے وہ تیتر پتر ہو گیا ٹیک ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ انیس سو بانوے کا ہے نیو آپ ٹائم سے تھا نہیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ یو ایسے سٹریڈیجی پلان تھا کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنائیں کہ کوئی رائیولز نہ آ سکیں سامنے یہ بڑا خوبصورت ایک مضمون ہے اس دور کا اگر کسی نے پڑھنا ہونا اس کو بس گوگل کریں یہ تلاش کریں شاید مل جائے گا یا اس کو میں ٹوئٹ کر دوں گا کی صرف یعنی انیس سو بانوے میں یہ تھا کہ ہم نے ایسی سٹریڈیجیز بنانی ہے ٹیک بگ ٹیک ٹیکنالوجی میں کہ جو رائیول بنائی نہیں سکے اچھا اب رائیولز نہ بنا سکیں وہ اس کو کتنا نہیں تھا کہ وہ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ اور یہ سارا کے پروٹکرز لیکن یہ تھا کہ بس ٹیکنالوجی پہ ایشو یہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ یورو میدان میں یوز ہوا یوکرین پہ یوز ہوا وہ یوز ہوا یہ عرب سپرنگ سو کال یہ پاکستان میں اس وقت کھپڑی ہوئی ہے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن ملک اس سے گزر چکے ہیں کیونکہ وہ بھگر چکے ہیں نا تو انہوں نے اپنا اپنا ایک سسٹم بنا کے وہ نکل چکے ہیں ورنہ تو پتہ نہیں خدا جانے کیا حال ہوتا ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ بھئی ہم اس کو جو اوٹ پٹنگ چیزیں میں نے آپ سے کہا نا یہ بنو والے واقعے پہ چھے خبریں ایک ساتھ آ رہی تھیں چھے اطلاع تک سے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ اب آپ مطبع کے پہچانے کے کونسا سچ ہے مطبع وہ سارا ہوتا ہے نا ہمیشہ کے فوق آف وار میں truth is the first casualty تو اس میں جو ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کو ایک بطور ایک سائنس اس کو study کریں information disinformation یہ وہ سارا یہ ایک tool ہوتا ہے باقاعدہ جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے آج کی دنیا میں آچھا یعنی آم آچھا تو یہ مضامین سامنے اس کو study کر کے بڑھا ہے anyway میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو globalization ہے یہ globalization کا ایک حصہ تھا لیکن یہ ہی اپنے بچے کھا گیا یہ جو tool ہے یہ globalize کیونکہ یہ technology نکل گیا دوسرے خلقوں میں گئی وہ china آگے نکل گیا یہ نکل گیا وہ ادھر ادھر ریشیا sanctions یہ وہ تو وہ اب یہ ہو گیا کہ یہ جو پوری دنیا کا disorder ہے یہ brookings کی ایک report اگر ہم دکھا سکیں دوزار اکیس کی the digital revolution is eating its young اچھا اس میں بہت کچھ ہے مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ twenty slider ہم دکھا دیں جی اچھا میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آگے 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 جو کچھ دنیا میں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری پکڑ کے اور اپنا manment crisis ختم کریں ہم فوراں ایک بات دوشی بات کہ وہ آہ چائنہ رشیہ دیکھیں نا یہ ہوا ہے نا سارا یہ اب آپ دیکھیں غزہ سے غزہ سے آپ شروع کریں اور آپ چلے جائیں آہ یوکرین تک غزہ میں چودہ گروپس کی آپس میں انہوں نے صلاح کروا دی چائنہ میں اور یوکرین میں یہ ہوا کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں یوکرین کے یوکرین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے ملاقات کی وانگی سے اور ان کی جو آہ آہ قبلہ ہیں ان کی ملاقات کے بعد یہ ان کی طرف سے اعلان ہوا چائنہ کی طرف سے اور اعلان یہ ہوا کہ جی آہ جو یوکرین ہے وہ براہ راست مذاکرات کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے براہ راست مذاکرات کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے رشیہ کے ساتھ اچھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آم یہ وہاں سے اس پہ میرا خواہد ہے گلوبل ٹائمز اگر ہمارے پاس ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں اور باقی سی جی ٹین نے بھی اور باقی جگہوں پر بھی یہ آئی قبریں کہ جی انہوں نے رشیہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم رشیہ سے براہ راست مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یہ ان کی فورم یہ ان کا ہے the chinese side اب یہ الفاظ دیکھیں آپ chinese side believe that all conflicts should be resolved by returning to the negotiation table یعنی اب china peace maker بن چکا ہے غزہ سے لے کے ukraine تک اور بہر ایمر سے لے کے ساؤ چینہ سی تک آگے جملے دیکھیں wonk noted that both russia and ukraine have recently to vary to varying degrees signaled a willingness to negotiate don't know although the condition timings are not yet right ابھی تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم براہ راست آپس میں باتچیت کریں گے اور ہم باتچیت کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے تو ukraine پہنچا ہوا ہے رشیہ چائنا میں اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دکھا سکیں میرے خواہد سے یہ آم ان کی طرف سے براہ راست بات کرنے کی بھی ایک بات آئی ہے ان کی طرف سے کہ ہم براہ راست ٹاکس کرنے کے لیے تیار ہیں رشیہ کے ساتھ یکرین کہہ رہا ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ براہ راست باتچیت کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر خاموشی ری کافی دیر لیکن پھر جو ہے وہ ٹوئنی سیکنڈ سلائیڈ سلائیڈ ہم کوٹ کر دیتے کہ موسکو ٹوسٹ نہیں کرتا پوٹینشل نگوشیشن پہ ٹاکس کے اوپر جو ہے وہ اگر براہ راست بات چیت پہ ٹاکس نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ جو پیس فارمولا ہے سو کالڈ پیس فارمولا جو کہ ان سیکسول انہوں نے ٹوائے کیا ہے وہ لے کے گھومتے رہے ہیں وہ چائنا پہنچ گئے ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا فلانا تو انہوں نے کیسے تیاری اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تاس نہیں آگے سے ہوگی کوٹ کیا چائنہ فارنہ منسٹری کو کے ٹاپ اکرین ڈیپلومیٹ 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 ٹاپ ڈیپلومیٹ سے کہ کیو جو ہے وہ ریڈی فور ٹاکس بھی درشیہ براہ راست براہ راست درمیان میں کوئی نہیں نہ امریکہ نہ چائنہ کوئی چائنہ فیسیلیٹیٹ کر دے گا اچھا چائنہ نہیں پہلے تو بارہ نکات پیش کیے تھے پھر چھے نکات برازل میں پیش کیے تو چھے نکات کے اوپر وہ یکرین اس کو ڈسکس کر رہا ہے لیکن تو یکرین کا اب یکرین بھی چائنہ کے پاس پہنچے گا اپیس میں جو ادھر جو ہے نیتن یاؤ صاحب ابھی تھوڑی در بعد کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کم سے کم بیس سے زیادہ ڈیموکریٹس تو بائیک آٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا خطاب کا مظاہرے ہو رہے ہیں پورے جناب کپیٹل ہل پہ آگے پیچھے کہ اس کو کیوں بلایا ہے کیمیلا ہیریز بھی اس میں نہیں ہے آج کا جو کوئی ان کا یہ کانگریس کا خطاب ہوگا اس میں وہ مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں مان گیا یہ بھی نہیں کہیں گے میں کروں گا درمیان میں کوئی ایک وہ گڑمٹ گڑمٹ سا نتنیہ ہوئے ایک تخریر کریں گے اور وہاں پر کانگریس میں اس میں بائیڈن بھی نہیں ہے اس میں نینزی پلوسی بھی نہیں ہے اس میں جو ہے وہ کئی لوگوں نے گارڈین آج کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک مضموع لکھا ہوا ہے کہ اس میں کنڈیم پیچ یہ فرسل آئیٹم دکھا سکیں آہ تو اس میں جو ہے انہوں نے وار کرمینل کا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو یہ مطلب ان کے لیے کوئی آسان اور اسی طرح سے ان کے دوسرے کانگریس میں نے وہ فرسل آئیٹم دکھا سکیں آہ یہ انہوں نے لکھا ہو جن جنو سائیڈل وار کرمینل ایڈریس کانگریس از کانگریس میں آئیم آٹریج تو یہ جو ہے یہ جمال باومن باومن کا ہے اچھا اب اسیو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اے تو وہ بھی نہیں آ رہے یہ بھی نہیں آ رہے آج جناب یہ کریں گے کانگریس سے خطاب یہاں پھنس گئے پھنس گئے اب پھنسے کیوں ہیں اب دو منٹ بات کر کے پھر چلی جائیں پھنسے اس لیے ہوئے ہیں کہ بائیڈن کی طرح بی ٹھیک ہو گئی ہے اور بائیڈن آج ہی قوم سے خطاب کر رہے ہیں آج ہی بائیڈن قوم سے خطاب کر رہے ہیں پہلی مرتبہ اور وہ کون سے خطاب کر کے وہ مطلب ہے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں اور کیمیلہ ہریس کو نامزد کریں گے یہ وہ سارے وہ بھی کون سے آج ہی خطاب ہو رہے ہیں پہلی دفعہ یعنی سہدیاب ہونے کے بعد اور دس برداری کے بعد اب یہاں بھی ایشو یہ ہے یہ ایک اور کنفیوجن ہے کہ ابھی وہ چھے مہینے رہیں گے صدر تو مجھے نہیں بتا کہ کس طرح امریکن پولٹکس آگے چلے گی کہ وہ کیمیلہ ہریس بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور بادل نخواستہ ان کو اعلان کرنا پڑھا ہے پڑھا ہے کہ یہ نامزد ہوگی وہ تو نہیں چاہ رہے تھے تو اباما اور یہ بہرحال یہ رولر اپا پڑھا ہوا ہے لیکن وہ آج ہی خطاب کریں گے اب ان کا جو خطاب ہے اس میں یہ کونگرے ساں خطاب ہی دب جائے گا کیونکہ وہ خطاب ظاہرہ ہے لوگ وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ پیشن بیڈے نے کیا کہے بھائی امریکہ کے لوگ بھی ہو تو یہ اچھا انہوں نے ساتھی کہ ادھر چاہے وہ ٹرمپ نے ان کو کل کا ٹائم دے دیا کہ کل اس سے ملیں اچھا کل اس سے ملیں تو ٹرمپ نے فلوریڈا اپنی وہ پام بیچ پہ تو کل تو ان کو ملنا ہے بائیڈن سے اور کیمیلہ ہریس سے تو وہی ٹائم ادھر کا ہو گیا وہی ٹائم ادھر ہی پھنسے ہو گئے نتن یاو انہوں نے پھر وہ مطلب ہے کہ وہ بیسی بیسی بھیجا ہو گا تو کل تو بیر ایک وجہ ان کی بائیڈن سے ملک آتا ہے اور اس کے بعد کیمیلہ ایریس سے ملک آتا ہے نتن یاو کی اور بڑی بڑا کوٹ شولڈر اور اساتھ ہی اس کے جو ہے اس کے بعد یہ جائیں گے جمعہ کے دن اور جمعہ کے روز جا کے یہ وہاں ٹرم سے ملیں گے اور ٹرم سے ملنے کے بعد اب فنسے ہوئے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے کیونکہ آگے یومش شبت ہے نا سیرڈے تو سیرڈے کو فلائی نہیں کر سکتے تو سیرڈے کو واشنگٹن آ جائیں وہ ٹرم کے پاس نہیں رک سکتے فلائی کریں رکیں کریں وہ ایک رولہ پڑا ہوا ہے پھر اس پر تاریخیں نکالی جا رہی ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہے ہفتے کو کر سکتے ہیں فلائی نہیں کر سکتے لیکن بہرحال وہ مطبعی دورہ کچھ بڑا عجیب سا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ یہ پیچھے معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یو ای کے اندر یو ای اچھا وہ ہڑ گئے انہوں نے میسیج بھیجا ہے ان کے فورسز نے کہ فریڈیل فی کوریڈور کے مطالبے سے ہڑ گئے ہیں ایجپ کی بات ہم نے مان لی ہے ان کی فورسز نے یہ میسیج بھیجا ہے واشنگٹن ساتھ ہی ان کی فورسز چائنا آگیا ہے نا درمیان میں دیکھیں چائنا آگیا ہے چائنا پھر وہ چائنا وہ بائیڈن کی طرح نہیں بات کرتا ہے نا امریکنز کی طرح آگئے پیچھے آگئے پیچھے سٹیٹ تین کتوں کے ساتھ اور سب کو ملا کے آگئے اور اس میں دو تین اور اسیوز تھے فلسطیقہ وقفال نے پھر اسی بادرہ بات کرتے ہیں لیکن یہ اسیوز اتنے بڑے ہیں کہ پاکستان کے آپ کو پرو ایکٹیو فورن پالسی اور فورن مینسٹرز اور پرو ایکٹیو فائننس پرو ایکٹیو پرائی مینسٹرز ہوں یہاں پہ لوگ سارے لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیسیف ہیں پی ٹی آئی آگے ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی پوری پولیسیاں ان کی اس پر ہیں کہ پی ٹی آئی کی کہیں معاملہ تین نہ ہو جائیں تو مطلب ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو چھوڑ کے اگر مطلب یہ تو پھر عجیب سی بات ہوگی نا اچانا کیا خبر آئے گا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مصبو بھلتے ہوگے اچھا وہ یہ مافی مانگیں اچھا فرض کریں اپنے اس کو ریموٹ پاسپر عمران خان مانگیں اچھا فرض کریں امران خان گا چلے میں مانگ لیتا ہوں پھر کیا ہوگا curious ان کا کیا ہوگا اوہ بھائی ان کی دالوٹیا آپ چلی آپ کی دالوٹیا اسی لئے رہیے کہ وہ اپنی چکہ کھڑا ہوا ہے وہ جو نے کھڑا ہوا ہے کہ چلے میں مافی مانگ لیتا ہوں جب موجود کیا؟ اور من اپنی گورنیسز کو بتاوش دیگی چیز دیگی جانب اپنی گورنیسز کو تسان بشر بجولی کے هاتے اور اسی ویسی باقی ایشوائے ہیں ایپ پیس کا کھاتا بینامی اکاونز اور پیس پیونے ، سنیے بعد سننے ایم سنیے الگ دو مجود اس میں افرادت سوی آسان ابرکتے ہیں اس کے انگر ویسی جانب آردکتے ہیں لوگ اپنی گوھرنے سے وہ کام کریں وہ عدالتیں دیکھیں گی فیصلہ اور وہ دیکھیں گی اثر میں اللہ صاحب کو بڑی ضبطہ سننے سپیچ کی ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی بلکم بیٹھ ناظرین باکٹر مصطب اس وقت ملک میں مکمل استعقام کی ضرورت ہے جیسے عصم استعقام میں کہا گیا ہے استعقام کی ضرورت ہے اور وہ ہی نہیں پیدا ہو رہا اور وہ اس ارینجمنٹ کیونکہ گر رہا ہے اور ہر روز گر رہا ہے تو اس لیے وہ گرتا ہو نظر آ رہا ہے تو اس لیے وہ ظاہر ہے دھول مٹی اڑے گی لیکن اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہتری کی جائیں گے معاملات اور یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کو یہ مشوری کون دیتا ہے شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو یہ جیسے ایک ان کو مشورہ دیا ہے کسی نے اور مجھے نہیں بتا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہنا کہ یہ جو مشورہ ہے یہ کس نے دیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور مقصد یعنی بالکل عجب یعنی اس کو پتہ نہیں خدا جانے میں یعنی وفاقی حکومت کا پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ وزیراعظم نے قیمتیں پیٹرول ڈیزل قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کرنے کے ہدایت کر دی قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں حکومت کو شدید تنقید کسانوا کرنا پڑتا ہے اور جب قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو حکومت کو عوامی ستائش نہیں ملتی لوگ تعریف نہیں کرتے اس لیے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری کل اجلاس ہوگا یعنی یہ جو ہے اس کا مطبع ہے یہ کیا مطبع ہوگا ایک ایک قیمت ہوتی ہے نا یہ تو اگرہ والے ایک قیمت مقرر کرتے ہیں کہ یہ قیمت ہے اور یہ پیٹرول ہوگا اب یہ قیمت آپ آئل مارکٹنگ والوں کو دے دیں گے تو وہ تو کھا جائیں گے باقی کوئی کوئی مطبع ایک ہوتا ہے نا یہ اس کو میں سمجھنے سے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے یہ مارکٹنگ کمپنیاں کو اختیار کیسے دے دیں گے آپ یہ تو بہت مارکٹنگ کمپنی ہیں پھر ان کا وہ آپس میں میٹنگ کیا کریں گے پھر ان کا ایک اور پہلے ان کا کارٹلز بنے ہوئے ہیں پھر ان کے اور کارٹلز اور مضبوط بنیں گے تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے اور وہ جس کی جتنی مرضی ہوگی وہ کہیں گے نہیں جی اس ہفتے جو ہے وہ ہم نے اتنا پیٹول بڑھا دیا اس ہفتے اتنا بڑھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ تو ایک حکومت کا کام تھا ہوتا تھا تو یہ پتہ نہیں ہے آئل مارکٹنگ کمپنیاں پرائیوٹ وہ آئی پی بیس ٹائپ کو کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں خدا جانے استحقام لے کر آئے اور تحریک انصاف بھی استحقام لے کر آئے وہ بھی لیکن یہ کہ یہاں سے یہ پھر پرووک ہوتے ہیں پھر حکومت آپویجن کا کام ہے کہ دیکھیں ہم ان کے قیدی ہیں باقی مسائل ہیں باقی ان کا کام ہوتا ہے عدم میں ان کے حکومت آہ کو انگیج کر کر رکھیں اچھا ان کو بھی مزہ آتا ہے کہ ان کو انگیج کر کر رکھیں تاکہ یہ دھیانی ذریعہ جائے نہ کہیں اور باقی معاملات کی طرف حالانکہ یہ اکانومی میرا خیال تھا کہ آئی پی بیس کے شاید حکومت ایک پریس کانفرنس کر کے اس کے لسٹ وغیرہ اس کے خلاف کاروائیاں کرنے کا اور باقی سارے معاملات سامنے لے کر آئے گی لیکن وہ نہیں لے کر آئے اور جو باقی عظمیں اس کے جو نقاط تھے کہ بے نامی اکاؤنٹس اور یہ اس مگلنگ اور یہ سارا اس کے پر کوئی فیصلے ہوں گے مگر وہ بھی نہیں وہ کرتے ہیں تو سٹروں گرتا پورا یہ بہرحال اس میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا تو اس میں تو ریولوشن یہ تو یہ جو کیا کہنا چاہیے ہمارے ہاں تو ابھی صرف یہ ہو رہا ہے نا کہ انفرمیشن ڈس انفرمیشن یہ غالم گلوچ ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ جو سو ریولوشن یا انتشار یا جو حکومتیں گر گئیں اور آگے پیچھے بھی لے دس سا سے چل رہا ہے لیکن اب وہ اب خود شکار ہو گئے ہیں اس کا کیونکہ اس کا توڑ نکال لیا دوسرے ملکوں نے وہ جو ویکیوم بنا وہ ویکیوم میں وہ دوسرے آگئے چائنہ اور ریشیا نے اس کا فائدہ اٹھایا مکمل طور پر اب اس میں یہ ہے کہ آج وہ کریں گے خطاب اچھا یوکرین پہنچا ہو گا چائنہ چائنہ نے کہا ریشیا سے ڈیریکٹ بات کر ریشیا انٹرسٹڈ ہے ریشیا کے طرف سے آیا کہ نہیں یہ تو ہمیں بہت بار نہیں کر سکتا ہم لے تیز کر دیئے یوکرین پہ انہوں نے اور زنینسکی کو پتا ہے اچھی طرح کہ وہ آگے جو ہے یہ مسئلہ یورپ کے اس کو نہیں کھینچا جا سکتا اس جنگ کو اچھا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی میں خاند سے ایسا رستہ نکلے جو ریشیا کو بھی قبل قبول ہو اور یوکرین کو بھی ہو بالکلی ایسا نہ ہو کہ یوکرین کے پاس اسی طرح سے یہ سارا مسئلہ اس کو تو نہیں نپٹا پائے تو اب اس کو چائنہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا چودہ گروپ سے اب ان کے باقی وزیر آزم کون سے ہوں گے کیا ہوں گے کیسے کیا ٹیکر بنے گا لیکن اس درمیان جو ہے یو ای آگیا آگیا جو اس دن میں بات ہوئی تھی یو ای کے اندر ایک میٹنگز ہوئی ہیں یو ای میں بہت امپورٹن میٹنگز ہو رہی ہیں اور اب یو ای جو ہے وہ یو ای سعودی ریبی اور باقی ملک فور ہی طور پہ اس بات کو یعنی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کوئی تو ایک دم ایک دم اس کے بعد پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا عرب ممالک نے جنہوں نے ذمہ لی گئے کوئی سیکیورٹی کریسیز نہ پیدا ہوگا بھگ در نہ مچے کوئی لوگ جیسے ہمارے ہوں گیا تھا یہاں انخلہ ہوا ہے تو کیسا بھونڈا انخلہ ہوا تھا یعنی وہ سائیگون کا جو فال آف سائیگون کے بعد وہ ہی نا وہ جیتنا بھاگے تھے وہ آہ ویٹنام سے تو اسی طرح کے مناظر یہاں پہ ہوئے اوانیسان سے تو مسئلہ یہ کہ اس طرح نہ بھگ در مچے کہ بچے لوگ آگے پیچھے درمیان میں تو پورا ان کی ریسٹریشن ہونا ان کو سکون آرام میرے خواہ سے پہلے ڈاکٹرز وغیرے چاہے ہیں دادی رضا کرتے ہیں جن لوگ کو کوئل ڈاؤن کریں ان کو ذرا تھوڑا سیکلوجیکل پیشنٹس ہیں اندر ذہنی مریض لوگ بن چکے قبریں ہیں کیا ہے پتہ نہیں غزہ کے اندر تو وہ جا کے وہاں پہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہ میرا خواہ سے اچھا انتظام ہو رہا کر رہے ہوں گے سارے آہ ملک اور آہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بس یہ جلدی آنام سے ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس میں پھر وہ آہ فیاض سلیم کے نام کے اوپر ایک تنازعہ کھڑا ہے آہ جو فلسطینی آتھورٹی انہوں نے نام سجیس کر دیا تھا فیاض سلیم جو یہ آہ بڑے سینئر آہ رہنما ہے یہ وزیر آزم بھی رہے ہیں آہ کافی سال دوزار سات سے دوزار تیرہ تک اور یہ آہ پی ایل آہ یعنی آہ فلسطینی آتھورٹی فلسطینی آتھورٹی تو آتھورٹی تھی نا آتھورٹی بنی تھی نا اس لوگ کے نتیج میں آتھورٹی جیسے ہوتی ہے نا ایک جگہ پہ جیسے وہ ایک آتھورٹی ہوتی تو یہ کوئی حکومت نہیں تھی ایک آتھورٹی تھی کہ بھئی کچھ عرصہ کے بعد یہ دو ریاستی حل کی طرف جائے گی وہ طول پکڑ گئی اور وہ کبھی ناشرائل گیا تو اب وہ ختم ہوگے پی ایل او کی طرف بیک تو پی ایل او لیکن درمیان میں یہ تھا کہ جب یہ بات ساری چل رہی تھی تو فلسطینی آتھورٹی کی طرف سے ان سے نام دیا گیا تھا کچھ عرب ممالک مان بھی گئے تھے اب مجھے نہیں پتا ابھی کہ آخر آخر نام کس کا آتا ہے یہ جو ہیں ان کا لیکن ان کے نام پہ شایطان آزیز سے کھڑا ہو جائے کہ یہ پیرلل کھڑے ہو گئے تھے اسماعیل حانیہ تھے یعنی دو وزیر آزم بن گئے تھے نا ایک بن گئے تھے اسماعیل حانیہ جو کہ غزہ میں تھے اور یہ جو جن کو محمود اپاظرین وزیر آزم بنا دیا تھا وہ یہ تھے تو یہ بھی انٹرسٹڈ ہیں لیکن یہ کہ کیا ان کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا میرا خیال ہے شاید ہو شاید نہ ہو لیکن بہت سارے اور نام چل رہے ہیں اصل بات بات کی ہے پہلے یہ کہ سیس وائر ہو وہاں کوئی حکومت ابھی بنے نہ بنے وہ بات کی وہاں لوگ جائیں جا کے زندگیاں بچائیں یہ دہشت گردی نہ پھیلے ٹیروریزم دوبارہ نہ پھیلے کوئی تھرڈ فورٹ اور اسی دوران جو ہے یہ رامات دیویڈ ایئر بیس کی فٹیج جاری کر دی ہے حضب اللہ نے یہ بالکل آپ سمجھیں کہ اسرائیل کا وہ سینسٹیوی علاقہ ہے وہاں ORIA فروٹ کی ڈون فٹیج انہوں نے جاری کر دی ہے حضب اللہ نے اور ساتھ اس ان کے کمانڈرز اور ان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ان کی جو 5000 نام اور گھر بھر وہ بھی ڈسکلوز کر دییا سارے کی یہ بھی اور سامر یہ سار capacitor آرہے انہوں نے فٹیج کر دی ہے اسے ایک تو یہ کی ہے انہوں نے اور اس میں وہ ان کے لوگ اس گھر مہر میں یہ رہتا ہے اس گھر میں یہ رہتا ہے اس گھر میں یہ کمانڈر distort ساری وہ فوٹیج کے ساتھ یہ ناموں کے یہ نام آ رہے ہیں ان کے یہ اس کا نام ہے یہ اس گھر میں رہتا ہے یہ اس گھر میں رہتا ہے یہ فلانا یہ وہ یہ وہ ناموں کے ساتھ ایک تو یہ کر دی ہے حضب اللہ نے دوسرا جو ہے وہ ہوتیز نے ریلیس کر دی ہے وہ تلویف کی فوٹیج اور اس میں یافا انہوں نے ڈرون انٹڈیوز کروائے ہیں یافا ڈرونز ہیں یہ اور یہ جو فوٹیج ہے یہ ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ ہوتیز کی ہوتیز نے یہ فوٹیج ریلیس کی ہے یافا ڈرون انہوں نے انٹڈیوز کروایا ہے اور اب دیکھیں کہ اس کی جو اس کی جو ساخت ہے یا اس کا جو طریقہ ہے یہ کہ یمن میڈ ان یمن اور اس کے اوپر انہوں نے یہ اس کو ڈسپلی کر کے ایک بالکل نیا ڈرون ہے یہ ڈرون پہلے نہیں تھا اس کا ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ یہ ان کے پاس ڈرونز ہیں تو جو تلویف پہ گرا ہے ڈرون جس کو ڈرون نہیں رکھ پایا اور جو بہت دیر تک کبوتر یا تیتر سمجھتے رہے نو منٹ تک تو اس کو یافا ڈرون ہے تو اب یہ ہے کہ یہ پیس کی طرف جانا ہے پیس اسٹیبلیٹی ریجنل سیس فائر ہوتا ہے بہت جلدی ہو اچھا ہے ابھی بات تو ہوئی نا کہ یوکرین نے بات تو چھڑی نا کہ ہم ڈائریک بات کرنا ہے رشیہ آگے پیچھے بات چھڑی اسی طرح سے نتن یاو یہ بائیڈن دیکھے نا اچھا وہ سیکیورڈ اسٹیبلیشمنٹ نے پیچھے سے بھیج دیا کہ بھئی فیلیدالفی کوریڈور بھی تیع ہو گیا ہے رفا کا معاملہ بھی ایجرپ کے ساتھ تیع ہو گیا ہے یو اے ای سعودی ارے بی ہے یہاں پہ وہ جو ایڈ ورکرز ہیں ہاؤسپیٹلز ہیں وہ سارے تیار ہو رہے ہیں باقی وہاں پر وہ نہیں ہونی چاہیے یہ تین جو ہیں میرے خاصے پریزیڈن بائیڈن اب چھے مہینے مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر کے جاؤں گا اور اس میں دیکھیں وہ کھیلے نہیں امریکہ اس میں رشیا اور چائنا کا ایک بہت بہت بڑی ان کی انٹری ہوئی ہے اور انٹری ان کی کہاں سے ہو رہی ہے ان کی انٹری ہو رہی ہے ایفریکہ ان کی انٹری ہو رہی ہے ونزویلا کیوبا برکس آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر اور یہ سارا اس لیے ہوا کہ گلوپلائزیشن وہ گلوپلائزیشن کے باپ ہیں انہیں گلوپلائزیشن ختم نہیں ہوئی جس کو یہ سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ گلوپلائزیشن ہے وہ چھین کے لے گا ہے ہتیار وہ گلوپلائزیشن لے کے اور انہوں نے اسی انداز میں آپ دیکھیں نا کہ ایک ٹیکنالوجی لیٹس ٹیک و ڈیفنس ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس اور ٹو جی سے وہ ان کے پاس ریال ٹائم انفرمیشن پہنچ رہی ہے حماس کے پاس اور یا یہ سنور ہاتھ نہیں آئے محمد دیف کا پتہ نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ اب اس کو سیس فائر کریں فوری طور پہ اور میرا خیال ہے کہ اس کو یوکرین وار بھی پیس ایگریمنٹ کے طور پر جانی چاہیے اور بس ہمیں دعا ہے ہماری کہ یہ اس میں آگے بڑے دنیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھو سمیرہ سلیم کے اجازت دیجئے اللہ نیگے شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ ہے